مرزی کلو اب میں ایک منٹ بھی ہونے ہی رکھ سکتی مرزی کلو اب میں ایک منٹ بھی ہونے ہی رکھ سکتی سکتی مہم کہتی تم ہوتی کون اس چیز کا فیصلہ کرنے والی یہاں کی پرنسپل میم ہو تو میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ کون جائے گا اور کون یہاں پر رکے گا تو علیہ کہتی میم ہوا پیسے کیسے کسی کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے جب میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے نہیں جائے گی مطلب نہیں جائے گی تو میم کو یہاں بڑا گصہ آ جاتا ہے میم کہتی کہ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہیں یہاں سے نکال دو تو ماں کیتی میم آپ پیسے کریں گی مجھے پریشان ہو جاتی ہے کہ ماں گھسے میں نہیں سے کہیں کون سے نہ نکال دی تو وہاں کیتی کہ میں اس کی طرف سے مافی مانگتی ہوں آپ یہی چاہتی ہے مجھے میں چلے جاؤں گی میں دل ہو جاؤں گی تو علیہ سے غصے میں ماں کو دیکھتی ہے اور عمیہ چاہے آلیہ کا ہاتھ پکڑ گا اسے باہر لے کر نکال دی اور میم کو بڑا غصہ ہے وہ ہوتا ہے کہ میں انتوالی ہوتا ہوتا ہے اس میں تو مینرز نہیں ہے تو ہم آیا غصے میں آلیا کو باہر لے کے آتی ہے اس کے مو پر رکھ کے چپیڑ لگا دیتی ہے تو غال یہ ایسے غصے میں سے دیکھتی ہے تو مائی کہتی ہے جرد تمہیں تمیز نہیں ہے تم کیا کری تھی اندر تو میں ہم کو غصہ دلا رہی تھی تم کیا چاہتی تھی وہ تمہیں کولی سے نکال دیں تو مائی کہتی ہے اگر تم اس کولی میں نہیں رکھو گی تو میرا سکولی میں رہنے کا کیا فائدہ اگر تم یہاں سے جاؤ گی تو میں بھی یہاں پر نہیں رکھو گی تو مائی کہتی ہے تم باخل ہو گئی کس نے کہا ہے میں کولی چھوڑ کے جا رہی میں کھئی نہیں جا رہی تو ہم نے کہتی ہے کیا لگا رہا تھا میں کہاں پیچھنے کی بات کری تھی پھر تمہیں مائی کہتی ہے تمہیں کچھ پتہ نہیں ہو جاتا تو تم فضل میں کیوں بولتی ہو تمہیں کیا لگتی ہے میں چھوٹی سے ہماری لڑائی پر میں کولی چھوڑ کے چلے ہوں گے میں اتنی بے وکوف دیکھتی ہوں سچ میں ہے تم مجھے اتنا بے وکوف سمجھتی ہو تم سے لڑائی ہے کولی سے لڑائی چھوڑنا ہے کولی چھوڑ کے جاؤں گی میں تو وہ تھے پھالی آپ بڑے خوش ہو جاتی ہے اسے حق کر رہتی ہے کہتی شکر ہے تم نہیں جا رہی میں تو سو سوٹ کے میرا دماغ خراب رہا تھا کہ تم مجھے کہیں چھوڑ کے چلینا جاؤ یہ وہ میں کہتی تم پاگل ہو میں کیوں جاؤں گی کولی چھوڑ کے تھا لگے اچھا پھر میرم کہاں جانے کی بات کہہ رہی تھی کہاں بیچ رہی تھی وہ تمہیں تو کہتی پاگل لڑکی شاہد تم بھول رہی ہو کولیج میں فیشن شور دیزائن ہو رہا ہے اور میرم نے اس کی ساری ریسپونسپلیٹی مجھے دیا ہے اور وہ اس لیے مجھے کہہ رہی تھی کہ سب کچھ میں نے ہنڈل کرنے اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے ابھی کہ ابھی یہاں سے جانے ہیں اور جو کچھ رب کسٹیوم وغیرہ وہ سب کچھ میں نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں سب کچھ سمجھا رہا ہے تمہیں کچھ وہ وہیں بھیجنے کی بات کری تھی مجھے کہ مطلب یار بھاو لو تم تمہیں کچھ پتہ کہ ہوتا نہیں ہے مہم کے سامنے تم بندھن کیسے آگئی تھی نہیں جائے گی نہیں جائے گی پتہ بھی ہے مہم کے سوچ رہی تمہارے باہر میں تم انہیں اتنا زید کر رہی تھی وہ مجبور کر رہی تھی تم انہیں کہ تمہیں کولیچہ نکال دیں تم کو سوچ سمجھ کے بولتے بھی ہو وہ مہم ہے یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے جن کے سامنے تم جا کے ڈٹ کے کھڑی ہوگی مہم آیا تو بڑا گسہ کر رہی ہوتی ہے نا آلیا پہ بٹ آلیا اسے بس ایک ہی بات کی تسلی ہوتی ہے کہ شکر ہے یار یہ مجھے چھوڑ کے لی جا رہی رہا تو مہم آیا گسے پہ ڈاؤنڈ رہی ہوتی ہے بٹ آلیا تو خوش ہو رہی ہوتی ہے ہسری ہوتی ہے اسے زور سے مطلب حق کر لیتی ہے تو جب آلیا بڑا کو حق کرتے تو بڑا گسہ آتا سے زور سے مجھے کی طرف دکھا دیتی ہے کہتی میں یہاں پہ گسہ کروں مجھے یہاں پہ اتنا گسہ آ رہے میرے دل کرے کہ میں تمہیں ہر ساتھ کچھ کر دوں اور تمہیں یہاں پہ خسیاں آئی ہیں تمہیں یہاں پہ حق کرنا یاد آ رہے نہیں تم کیا چاہتی ہو کیا کروں میں تمہیں ہر ساتھ تمہیں بتا دو جتنی بڑی تمہیں بیوکوفی کیا نا دل تو کرے تمہارا غلط ہوا دو ہے تو آلیا گیتی ہاں تو دبا دو کس نے روک ہے تمہیں مہم آیا مطلب ایسے ہاتھ آگے کرتی اس کا غلط ہوا نے کے لئے تھوڑا ساکے کرتی پھر زور سے پچھے کھلکتی تم مجھے کیوں زیچ کرتی ہو بات بات پہ تمہیں تم شاید بھول گیا ہماری لڑائی ہو چکی ہے تم کیوں آئی ہو پر یہاں پر چلے جائے یہاں سے تو آلیا گیتی ہاں تو لڑائی ہے اپنی جگہ ہیں مجھے لگا تھا تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو تو نہیں ہوں میرے پر کنٹرول نہیں کر سکی میں تو میں آگئی بس تمہیں کس بے وکوف نے کہہ دیا کہ میں ایک کولی چھوڑ کے جا رہی ہوں تو آلیا گیتی وہ مجھے میں نے کہتی کیا کس گھدے نے تمہیں کہا ہے آلیا ہستی ہے کہتی گتھا نہیں وہ گھدی ہے تو میں نے کہتی کیا آلیا کہتی وہ مجھے ریمشہ نے کہا تھا اب وہ جھوٹ تو بولے گی مجھ سے تو مجھے لگا شاید تم سچ میں جا رہی ہو وہ مجھے جھوٹ نہیں بولتی تو مجھے سچ ہے تو میں ذرا اس کی کلاس لے کے اس سے مجھے جھوٹ کی بولا تو مطلبالی گسہ ہو رہی ہوتی کہ میں اس کی خبر لوں تو آم آیا اس کے ہاتھ پکڑتے کہتی اس بیچار کی کیا غلطی ہے اور غلطی تمہاری ہے یہ اس کی اس نے تمہیں کیا کہتی تو میں ایسے میم کے سامنے بطمیزے کرنے لگ جاؤ اس نے تمہیں یہ سب کہا تھا ساری غلطی تمہاری تھوپ تو اس بیچاری غلطی پر اس کی کوئی غلطی نہیں ساری غلطی تمہاری ہے تو آج کہتی یہ ٹھیک ہے تم دونے ایک سائیڈ پہ ہو جاتے اور مجھے مجھے اپنی دشمن سمجھتے تم ٹھیک ہے کیا بطمیز چلتے رہتی تم دونوں ایک سائیڈ پہ ہو جاتے اور مل کے باہر کرتے ہو میں بیچاری اکیلی سی لڑکی کوئی بھی نہیں میرے سائیڈ پہ تو میں کہتی ہاں نا کر لو اپنی سائیڈ پہ بیس بہت سار تم سائیڈ پہ سائیڈ پہ لیا ہوں ان میں سے کسی کو پھر تو مجھے ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہی مجھے بتاؤ یہ جب مجھے ہو رہی ہوتے تب میں آگ لگ رہی ہوتی وہ شک نہیں کہہ گا میں شک نہیں کر رہی میں حقیقت کہہ رہی ہوں تم سے لڑائی ہو جاتی ہے میں کبھی ہی لڑکی کے پاس چلی گئی لڑکی کے پاس چلی گئی بہت نہیں میں تم سے تھوڑا سے کچھ کہہ دوں تم لڑکوں کے پاس سل جاتی گئی لڑکی کے پاس سل جاتی گئی مجھے کچھ سمجھتی نہیں کوئی ٹائم پاس ہو کوئی اور سہی تھوڑی سم لڑائی تو مو بنا کے چلی جاتی ہو میں اس کے پاس چل جاؤ گئی تو بھگ نہیں کر لگ تم اس کو کر لوں گئی تمہارے تو یہ سن سل تے ہے تو اچھا تو تم اس بات پر نراز دی تو یہ بات تھی تو مجھے بتا دیتی پاؤ سوچ رہی کیوں مجھے مجھے گزر کرتی رہتی کیا مسئلہ اسے کیا تکلیب ہے یہ وہ تو یہ مسئلہ تھا اچھا جی مین پوائنٹ یہ تھا پہلے کیلئے ہوتا ہے ارے یاد وہ تمہیں جان مجھ کہ تمہیں خود جیلس فیل کر رہنے کے لئے کرتی ہو نا جب تم مجھے تنگ کر رہی ہوتی ہوتی تو میں تم ستھاتی بڑی گدی ہو تم سب کچھ میں ہوں گد میں ہوں ایڈیٹ میں میں تم کیا ہو تم تو بڑی سمجھدار ہو ٹھیک سمجھدار مہدانی صاحبہ اجازت ہو تمہیں یہ سے چلی مجھے بہت کام ہے تو آلیا پیچھے ہس میں لگ جاتی ہے آلیا تو واقعی کتہ بڑکت ہی ہے پرنسپل میں سامنے جا کری ہو گئی آر تیرا کیا بنے گا اچھی خاص سر جو کمائی تھی سار ہی گئی آلیا ایسے سوچ میں لگ جاتی ہے آلیا تو کیا تم پاکھول تم نے اسے روکا کیوں نہیں تو آجا گئی تو کتنا روک تھی تم پتا ہے مہم کے سامنے جت کھڑی ہوگی تھی میں اس کے لئے بات وہ نہیں روکی تو کیا کرتی میں مجھے پاکھول پاکھول پڑھ جاتی تم نے لیٹ جاتی سامنے تم جانے کیسے پاکھول تم مجھے سامنے آرہا تم دونہ کا ریلیشن چی سب ختم کر گیا تم نے اسے کیسے جانے دی گیا حد ہوتی ہے اب وہ چلے گئی تو کیسے دون ہوگی تم اسے جانے تو جائے میں کیا کرو کیا پاکھول تھی اس کی نہیں رکھنا زیادہ نہیں رکھی اسے ریلیشن رکھ رکھ رہی تھا تم زور دست کرتی اس پہ تم مطرق میشہ اور تم ایسے شوک ہو جاتی ہے کیا تم پاکھولو تم پتہ بھی ہے تم یہ بات غصے میں کر رہی ہو جب تم تم سمجھ جائے تم کتنی بڑی بے وکوفی کر رہی ہو تم اس کے پاکھولو بڑکی نو گیا اس کے بگیر میں ایک دن بھی نہیں رہ سکتی اس کے بگیر میں ایک سال تم رہ کی سمجھ جاری تم رو پاکھولو بڑکی رمشہ اپنا سر پکڑ لیتی تم نے میرے ہاتھ سا دس بیس چپیٹے لگا دو دفر لڑکی مجھے پتہ اب بڑیو گسہ کرتے دیکھ گسے گسے سے میرے پا رہی ہو رہے تم ہسین آرہی ہیں کیا خوشی چڑھ جانے کا جشن منا رہی ہے تو جشن بن جشن تو بن دا مجھے لگتا تم اس جانے کا ستمہ برداش نہیں کر سکی مجھے لگتا تم آخر تم پاہ خانے جانے کی زیادہ چلو میرے ساتھ میں لے چلو آلی آگیتی یار سچ میں لگتا کہ مجھے ہمیشہ چھوڑ جاتی تو میرا ریاکشن ایسے ہوتا میں ایسے ریاکٹ کرتی ہم جی ایسے ریاکٹ کری کیونکہ تم پاہل ہوگی پہلے والی آلی ہوتی تو ایسے کبھی نہیں جا سکتی تو ریمشہ کہتی وہ چلی گئی ہے ہوش میں آؤ مجھے لگتا تم پاغل ہوگی ہو اس کے جانے کا صدمہ لگ ہے تو اتنی دن میں سامنے آمائیہ آرہی ہوتی تو تم شاید دیکھ خوش ہو جاتی بھاگ کے جاتی اسے حق لیتی گئی شکر تم مجھے تو اس کا مطلب میں نہیں جا سکتی میں جا رہی ہوں بس اپنا سامان لینے آئی تھی جو میں روم میں بھول گئی تھی تو ریمشہ کہتی یار پلیس مرچ تم پتہ نہیں تم دونے اگر بہت بڑی بے وکوفی کرنے جا رہی رہی دونوں بہت پشت کریں گے سمجھ جا رہی تو مطلب بھول ڈنکی پیار جاتی ہے تو روم شوک ہو جاتی ہے وہ بھاگ تھی بھاگ ہوگی بڑے خسی میں تم تم سمجھ دار رہی تم رہی رہی بہت پیار کرتی تم رہی نہیں سکتے بہت بہت اگر 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 محبت سے معافی شوپ آگل ہو جاتی ابھی گولز رہی بات کرنے بیش پہ بیش پہ پھری رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم دونوں کو جو کرنا کرو میں چاہ رہی ہوں اب تم دونوں میرے پاس آئی نہ روتے ہوئے کہ مجھے اس کی یادہ رہی ہے علیہ خاص طرح پر تمہیں کہا رہی ہے تم میرے پاس آئی نہ روتے ہوئے کہ مجھے سانس نہیں آرہا پھر کیا کروں مائے کیسے کر سکتی ہے مجھے چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہے مجھے اس سے باپس لا دو مجھے اس پوچھ یادہ رہی ہے تو میں تمہارا صرف پھار دوں گی مجھے چھوڑ کے جانے لگتی ہے تو مائے اور آلی آمد صاحب نے دوسری کو ہاتھ پکڑ کے اور زور سے ہس رہی ہوتی ہے تو وہ پیچھے اڑھ کے دیکھتی ہے کہ دونوں انتے دوسر کا ہاتھ ہوں میں ہاتھ ہے مجھے سمائل کر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کیا نا ٹنکی چاری ہے یہاں پر ابھی تمہوں گلہتا ہونے کی بات کر رہی تو ابھی یہ ہس رہی ہو تو آلی اور مائے مجھے بہت زیادہ ہستے تو مائے کہتے ہیں پاولے تو مائے کہتے ہیں کیا ہمارے دلیشنچپ چھوٹی سی بات پر ٹوٹ جائے گا ہمارے دلیشنچپ بہت مجبورت ہے مانا ہمیں بہت زیادہ دل دڑائی ہوتی ہیں ہمیں جھوڑے ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کیا ملیہ دو ہو جائیں گے تو اب رمشا ہم سے شوکت کھڑی ہوتی ہے بات ارسان کے کہتی تو جو ابھی تم دونوں کے بیچے رہا تھا وہ کیا تھا تو آلی کہتے ہیں نوٹنگ کی تھی ہمارے دلیشنچپ ختم ہو رہا تھا تو رمشا پاگل کی تھی تم دونوں مجھے باپ پاگل بنا رہا تھا یہاں پہ سوچتے ہیں میرا دماغ خراب ہو رہا تھا کہ تم دونوں کا علیکششپ ختم ہو رہا اور تمہیں یہاں پہ مزاق سوجھ رہا ہے تو آلیہ کی بچنوں سے مار رہی کی بشش کر رہی ہوتی ہے تو آلیہ سامنے کی مطلب امائے کو کر لیتی ہے کہتے ہیں جو مار رہا ہے اسے مارو سب اسی کی غلطی ہے اس نے ہمیں پاگل بنایا ہے میں بھی پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے ہمیں شمیشہ لے چھوڑ کے جا رہا ہے بہت شکر ہے ایسا کچھ نہیں تھا اب تمہیں یہ کیا ہے اسے بھی مار پڑے گئے تم دونوں نے مجھے بے موقع بنایا ہے اب تم دونوں کو میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا تو مجھ رہا ہوا ہے سف کر کے مجھے مارنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے دونوں کو تھپڑے مار رہی ہوتی ہے دونوں سے ہی ہسی مزاق کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں وہاں پہ آ جاتی ہیں جی ایک مہم اور وہ کہتے ہیں کہ تم دونوں نے یہاں کیا کرے ہو کلاس نہیں نہیں دونوں کو تو ہم آیا مطلب ایک دن سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کروں اور آلیا کہتی سوری مہم ہم بس جائے رہے تھے تو میں کہتی مہم وہ پرنسپل مہم نے بول ہے کہ ہمیں سر کے ساتھ جا کے کوسٹم وغیرہ سارے سلیکٹ کرنے آپ کو تو پتہ یہ فیشن شور نوٹنگکی کا ہو رہے تو ہم کام تھا ہم تینوں ہو ہی جا رہے تھے تو میں کہتی تم تینوں جا رہے ہو تو میں کہتی ہاں ہم تینوں تینوں جا رہے ہیں وہ کہتی ٹھیک ہے یہ ترپ چہرے کی طرف دیکھ گئی ہوتی ہے میں کہتی کہ مجھے پرپیکٹ ہو گئی ہو جوٹ بولے میں سب سنگت کا اثر ہے کہ ساتھ رہو گی تو بہت کچھ سکھو گی تو رمشہ ہستی ہے کہ ہاں ہاں اس کے ساتھ رہو گی تو سب جوٹ بولنے ہی سکھو گی دیکھا کہ کتنا لیول جوٹ بولتی اب اس نے مجھے پاگل بنا دیا تھا ایک ایمیٹ کے اندر اندر سچ میں لگا کہ تم دونوں کا جھگڑا ہو گیا اچھا خاص ہے اور اب تم لوگ کا ریلیشنشپ ختم تو ہماری ہستی ہے کہتا ہمیں بہت زیادہ لڑائی کرتے ہیں نورمل اکپل سے بہت زیادہ کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے ہیں بہت بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور جسے تم لڑائی کہہ رہی ہوئے تو ہماری محبت تھی ہے اور انشا کہتا ہی افیار تم لوگ مجھے مل کے پاگل کر دو گے تو آلی ہو جاتی ہے وہ زور سے انشا کو حق کر لیتی ہے کہتے ہیں کہ یار تم پاؤ لو جو گی تو ہمارا کیا ہوگا تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا تم ہماری جان ہو ہمارا ریلیشنشپ اس سے تمہاری وجہ سے تو ٹکا ہوئے تو ہمارے ابھی پھر مطلب حق کر لیتے ہیں کہتے ہیں کہ علیہ بالکل ٹھیک ہے تو واقعی ہم سب کی جان ہو تو ہمارے ٹنکیوں جب ناٹکی شوپنگ کرو مجھے تو پڑھائی کرنی ہے تو علیہ نے کہتے ہیں کہ ہمارے پر ہم جاتے ہوئے اچھے لگے سب میں جاؤں گی تو میں مہم کی اوفیس میں جاؤ گی ت Cleveland 결과 میں مہم کی اوفیس میں جا رہی میں تمہارے پر ہرو لہا تходитی calm دنیا determining مہم کی اوفیس جاؤ گے ان سے پہلے مافی احفیی مانگوں کہتے ہیں کہ کے مہم کی فرمکٹ ہوں اندازہ نہیں ہوتا انتازہ نہیں ڈالۃ کتنے جاتے ایسے بنڈا اور چھوٹی اس کے علیہ ہیں ہو تمہاری صداح لزنی کہ میں جا دی تک مجھے تو اس ٹائم اطلاف غصے میں کچھ سمجھ نہیں آرہا تو مجھے سچ میں نہیں سمجھ آرہا میں نے کیا کیا کر رہے تو تمہیں کام کرو نا مافی میں نے مانگنی ہے نا تو 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 تم میرے ساتھ جلو نا میں کیا چلو گلتی تم نے کری ہے مافی تم نے مانگنی ہے تو جاؤ اکیلے مانگو کہتی دیکھو میں نے گلتی کری تمہارے لئے کری نا تو تم کہتی تھی نا کہ میں ہمارے لئے سٹین نہیں لے سکوں گی کبھی بھی دیکھا میں ہم کے سامنے تاچ کھڑی ہوئی گی نا پوری دونی اگ سامنے بھی کھڑی ہو جوں گی بٹا ابھی تم چلو رہا مارے ساتھ تو بھائی گتی دیکھا اس ٹائم تو کھڑی ہوگی تھی اور اب جو تمہاری بین بجھ رہے وہ تب بھی تمہاری ایسی بین بجھے گی سمجھ آرہیا تو مہربانی کرنا کسی کے سامنے میں لے سٹین نہیں لے سکتی اپکورس لے سکتی ہوں اور اس کا جو بھی نتیجہ ہوگا نا میں بھو گتنے کے لئے بھی تیار ہوں معافی مانگے نا ٹھیک ہے میں مانگا جی ہوں جاکے اس میں کونسی بڑی بات ہے تو بھائی ہو اس ٹائم مطلب فول کونفیڈنس لیگل کے ساتھ نا وہاں سے چل جاتی ہے میں ہم کے اوفیس کی طرف پیچھے ری پہ شورا مایا کھڑی ہوتی ہے مایا جائم مطلب فنگر کروس کری ہوتی ہے پیچھے 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 فیس میں ہم نہ مان جائیں کوئی اسٹرکٹ ایسن نہ لیں اس کے خلاب تو ریمشا کہتی ہوں کہ پہلی بات ہے میں ہم کے اوفیس جائے گی نہیں تو مایا جائی نہیں ہے ریمشا کہتی لگی شرط مایا جائی کیا مطلب وہاں سے بچپن سے جانتی ہوں بہت بڑی فٹو ہے دکھاتی ہے کہ فٹو نہیں ہے وہاں بتاتی نہیں ہے میں بھی آلے کو بہت اچھے جانتی ہوں وہ ضرور اندر جائے گی مجھے کہتے ٹھیک ہے پھر لگی شرط مجھے کہتے ٹھیک ہے پھر لگی شرط مجھے کہتے مکرنہ نہیں ہے ہزار ہزار کی بیٹ ہے تو مجھے کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس ٹیم مطلب یہ لوگ لگا لیتے ہیں ہزار ہزار کی بیٹ تو اب یہ دنوں پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاں لیے کوئی کی اندر جائے گی یا نہیں تو وہ بڑے کونفیڈنس لیول کے ساتھ مجھے کہتے ٹیم مہم کی عفیس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے تو ہمیہ ہاں کہتا ہی چلو نکالو ہزار رپی ہے اب یہ کیسے اسے زر اندر تو جانے دو پہلے مات بات تو کر لے پھر ہزار کہتے ہی تو میں 2 ہزار دے دو یہ دوں تو ہمیہ پاڑی کونفیڈنس ہوتی ہے کہتا ہی یہ پکا جائے گی دیکھنا تو گائز اب دیکھ رہے یہ ہے کہ کیا آلیہ چاہی گی مہم سے معافی مانگنے کے لیے مہم کری اکشن کیا ہوگا اور یہ ویڈیو پسند آگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ریڈی کر لکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں کر رہا تو کس بات کی دریا جلدی سے چینل کو کریں سبسکرائب بیل آئکن کو کریں پریس تو آپ کے لیے اتنے ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے تا تا بائی بائی